بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک بھی ہے تو ایک یہ معنی پالنے والا تو اس نے پیدا کیا تو ہمیں پال بھی وہی رہا ہے پالنے کے لیے اس انسان کو جو جو چیز چاہیے تھی تمام چیزوں کا اس نے مندبس کر دیا آپ پلنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی تو کھانے کو اس نے دیا ہے آپ کو پلنے کے لیے پانے کی ضرورت تھی تو پینے کو اس نے دیا ہے آپ کو پلنے کے لیے سانس کی ضرورت تھی سانس اس نے دیا ہے اس کی دیو ہی زمینوں پر چلنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی قدم اس نے دیا ہے آپ کو اپنے دنیا بھی عمور چلانے کے لیے جسم کے جن جن آزا کی ضرورت تھی وہ سب کچھ اس نے دیا ہے پھر اس جسم کو نشو نمہ دینے کے لیے جس جس قسم کی خوراک جس جس موسم میں چاہیے تھے اور جس جس علاقے میں جس جس قسم کے غزار چاہیے تھے وہ سارے بدبس اللہ نے کیا ہے آپ کو اس انسانی جسم کو گرمیوں میں کس قسم کی ضرورت ہے اس نے گرمیوں میں اسی قسم کا بدبس کیا سردیوں میں آپ کو جس قسم کی ضرورت تھی اس نے سردیوں میں آپ کے دیئے اسی قسم کا انتظام کیا آپ کو گرمیوں میں سردیوں میں یا درمیانے قسم کے درجے میں جیسی جیسی خوراک جیسی جیسی آب و ہوا جیسا جیسا محول چاہیے تو یہ سارے بدبس اس اللہ نے کیا ہے اب وہ رب جس نے ہمارے لگے یہ سارے بدبس کی ہے اب اس رب کا ہمارے اوپر کوئی حق بھی بنتا ہے اس کا حق پر کیا حق بنتا ہے اس کا سب سے پہلا اور منعانے حق بھی بنتا ہے کہ ہم ساتھ اس کی عبادت کرنے والے ہوں کھانے کو وہ دیتا ہے پینے کو وہ دیتا ہے رہنے کو زمینے اس نے دی ہے سونے کو رات اس نے دی ہے کام کرنے کو دن اس نے دیا ہے اور محنت اور نشکت کرنے کے لیے توانائی طاقت قوت ہر چیز اس نے دی ہے یہ جسم کے وجود جو ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ اس کی عطا ہے یہ سب کچھ اس کا دیا ہوتا ہے یہ آنکھیں جو آپ کو دی ہیں اگر وہ نہ لیتا ہے دنیا سارے یہ کٹی ہو جاتی ہے آپ کو آنکھیں دے سکتے تھے پدائشی نبی نے آپ نے دیکھے کی نہیں دیکھے پدائشی نبی نے اب وہ پدائشی نبی نے اپنی آنکھیں کے حصے لا سکتا ہے پدائشی طور پر معذور لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوتا لگڑے لولے ہاتھ پاؤنا کارا ہے دنیا جہان کی ساری دولت خرج کر کے وہ اپنے ان آزا کو کہیں سے لے نہیں سکتے جس طرح کے خوبصورت تمہارے جسم جس طرح کے خوبصورت تمہارے جسم کے آزا اس نے بنائے ہیں ایسا ساری کائنات مل کے بھی ایسے آزا کا ایک جز بھی ایک عضو بھی کوئی آپ کو دے نہیں سکتا تھا کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اس خالق نے دیا ہے اس مانک نے دیا ہے آپ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں زمین قرید کے ایک دانہ گندوں کا آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اس دانے کو آپ دو کرنے کی طاقت اور خور بھی نہیں رکھتے ہیں بلکہ دو جو ایک زمین میں ڈال دیا آپ نے سنیئے میری بات میں بار کیجئے گا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا آپ نے آپ کو پتا ہے کہ زمین میں بھی مخلوق رہتی ہے گیڑے مکوڑے رہتے کی نہیں رہتے ہیں سنیئے گا اور غور کیجئے گا اپنے رب کی پروردگاری میں اس کے پالن ہار ہونے زمینوں کے نیچے گیڑے مکوڑے رہتے ہیں دو دانہ تو نے زمین میں چھپا دیا رب قعبہ کی قسم وہ دانہ وہاں نہ مچتا اور اللہ نہ بچاتا تھا زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاتے ہیں زمینوں میں اس ڈالے ہوئے دانے کو بچانے والا کون کس نے بچایا؟ اور کس کیلئے بچایا؟ کس کیلئے بچایا؟ ہائے اس اللہ نے بچایا اچھا بچایا پھر بچا کے ضربے لگا کے تجھے کھلایا کس نے کھلایا؟ اگر وہ حفاظت نہ کرتا اس دانے کی وہاں پر تو وہ دانہ نہ بچتا پھر دیکھیں اس کے حفاظت کرنا دیکھیں پہلے دانے کو زمین میں بچایا پھر اس کو اگایا اس میں سے ننم ننم کونپل نکلی ہے اس ننم کونپل کو بچانے والا اس کو پالنے والا اس کو بڑھانے والا اس کو پکانے والا کون؟ اللہ پھر ایک دانے کو سات بالیاں دینے والا پھر ہر بالی میں سو سو دانے پیدا کرنے والا پکانے والا ہے پھر اس سے اتار کر گھر میں لاکر پکانے والا تو اب تو کھا پھئے کہ اس کو شکریہ دانا کریں تو پھر پالن ہا اور پالن ہا پرمندگار پالنے والا اللہ ہے لیکن اب اللہ ایک گلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہے گلہ ہے انسانوں سے کہ بما قدر اللہ حق قدر کہ لوگوں نے اللہ کی صرف قدر نہیں کی کہ جسے صرف اس کی قدر کرنے کا حق گلہ ہے اس کو یا ایوہلِ نسان مَا وَرَّاكَ بِنَرْبِكَ الْكَرِيمِ اَلَّذِي خَلَفَكَ فَسَمَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَاعَرَكَّبَكَ اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے قریم رب سے غافل کر رکھا ہے دھوکے میں ڈا رکھا ہے کہ جس نے تجھے تخلیق تیرے جوڑ جوڑ کو بنایا اور جس شکل میں چاہا تجھے اس شکل میں بنا دیا اب کس چیز نے تجھے اس سے غافل کر رکھا ہے کہ تُو اپنے اس رب کی اپنے اس مالے کی اپنے اس خالق کی رب العالمین کی پروتگار کی تُو عبادت نہیں کرتا اس کی اتعاق نہیں کرتا اس کے حکم پر نہیں چلتا اس کے دین پر نہیں چلتا اس کی شریعت کو نہیں مانتا اس کے افتاق کو نہیں مانتا اپنی زدگی کو اس کے حکم کے اس کی شریعت کے تابع نہیں کرتا اے انسان تجھے کسی سے غافل کر رکھا ہے تو یہ گلا ہے فرسامہ کا آج یہ نعمت اللہ نے بھائی کو دی ہے ابھی وہ کتنا سا ہے چھوٹا سا ہے جد دن کا ہے سبحان اللہ وہ جب بھی روئے گا تو اس کے لیے اس کی امام کی چھاتی سے دودھ کون جاری کرے گا کس لیلہ رکھتا ہے اور اگر اللہ وہ چھاتی سے دودھ روک دے تو اس چھاتی سے دودھ کوئی اور جاری کر سکتا ہے ابھی وہ صحت مند ہے اللہ اس کو صحت دے لگ بھی عمر دے تندلستی دے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ٹھنڈک بناے اب اس کمزور کو ابھی وہ کمزور ہے اس کمزوری کو طاقت میں کون بدلے گا ابھی وہ چلنا نہیں گانتا ابھی وہ بولنا نہیں گانتا ابھی وہ کُو بات نہیں سمجھتا اس کو سمجھنے کی صلاحیت کون دے گا اس کو چلنے کی صلاحیت کون دے گا اس کو بولنے کی صلاحیت کون دے گا اس کو کانکان کرنے کی طاقت ہوا صلاحیت کون دے گا اللہ دے گا اب جب ساری صلاحیتیں سب کچھ اللہ سے لے لے اللہ سے لینے کے بعد اللہ ہی کی نام آدے تا پھر کتنے بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے کتنے بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے اور یہی ظلم اور زیادتی آج کا انسان اللہ سے کر رہا ہے یہ ظلم آج انسان کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے زمینیں قرار پکڑے ہوئے ہیں زمینیں ڈھیری ہوئی ہیں تو کس کے حکم سے ڈھیری ہوئی ہے اگر وہ حکم دے دے ہر تو ٹک سکے گا اور وہیاں سکے گا اس رب سے بے پرواہ ہو گئے بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ اگر زمینوں کو ہلاڑے زمینیں پھڑ جائیں اور کوئی اس میں دھنس آئے اس میں دھنس آئے اس رب کے اس غالق کے اس مالک سے صرف بلان عمیر کس تطبیر سے بے خوف ہو گیا بے پرواہ ہو گیا زمینیں اس کی ہیں چائے تو زمینوں کو دھنڈھوڑ دیں پھار دیں اور دھنس آئے کیا اس رب سے تم بے خوف ہو گئے کہ وہ رب چاہے تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دیں پھر تمہیں پتا چلے کہ اس کا ڈرانا کیسا ہے انسان تجھے کس چیز میں اس اللہ سے اس رب سے کس چیز میں غافل کر رکھا ہے اللہ حون پر کتنی نیمتیں ہیں جو ہم اللہ سے لے رہے ہیں وہ پا رہا ہے وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ ہمارے یہ دنیا کے سارے معاملات چلا رہا ہے وہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہمیں پہلا رہا ہے ہمیں اس دنیا کی زندگی انسان سے وہ دے رہا ہے آن لوگ کو روستی وہ دے رہا ہے قابض اور سننے کی طاقت وہ دے رہا ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن اس کے حکم سے جاری ہے دماغ اگر قاب کر رہا ہے تو اس کے حکم سے زبان چل رہی ہے تو اس کے حکم سے قدم اٹھ رہے ہیں اس کے حکم سے ہاتھ کام کر رہے ہیں اس کے حکم سے ہر چیز تیرے بدھوک کی تیری زندگی کا نظام اگر چل رہا ہے اس کے حکم سے اس کے حکم سے اللہ اکبر انسان پھر تو اس سے غافل کیوں ہے اس کے دین سے اس کی شریعت سے پھر دور کیوں ہے اس کے احقار کو ماننے سے اس کی شریعت کو ماننے سے اس کے دین پر کلنے سے آخر تو کیوں دور ہے کیوں غافل ہے اللہ یہی گلا کرتا ہے اسی بات کا اللہ شکوا کرتا ہے اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں تو دوستوں کو احساس دلانے کے لئے تو قفیلوں کے پاس کام کرتے ہیں قفیل ہزار پندرہ سو دو حالات دیتا ہے اور آپ خود بھی کسی کو اپنے پاس کام کرنے کے لئے رکھتے ہوں گے رکھتے ہوں گے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہوں گے میں بھی کرتا ہوں میرا بھی بزنس اپنا ہے یہ زمان نہیں بیٹھتی ان کے پاس بھی بندے کام کرتے ہوں گے آپ اسی دور بھائی بھی ہوں گے جن کے ماتاہت کچھ کام کرتے ہوں گے کرتے ہوں گے کی نہیں کرتے آپ کیا دیتے ہیں زمان بھائی عام تلخواہ کیا چلتی ہزار پندرہ سو دو دار اتنے ہی دیتے ہیں اچھا کر وہ زمان بھائی کام نہ کرے سہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پندہ میرے ماتاہت ہے عام نہ کرے ڈیوٹی نہ کرے اے تیموں میں تلخواہ دینا ہوئے تموں تیرے میں ٹوٹے کرنا ہوئے تموں اس سے تلخواہ لیتا ہے اور قاب ہڈا حراما کیا کچھ ہے تو نہیں کیا جاتے کام لینے والے کی سنی کے غور کیجئے تم میں رکلوں ہزار ریال نامی نیدہ تینوں میں ہزار ہزار چندہ کروڑ کے تیرے ٹوٹے کرنا ہڈا حراما ہزار لے کے کام نہیں کرتا ہائے میں تو واللہ اس بات میں بڑا غور کرتا ہوں رب سے سب کچھ لے رہا ہے اور جو ڈیوٹی اس نے ہماری لگا رکھی ہے یہ بندہ اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کرتا ہزار دنیا سارے دنیا سارے کی دارا دنیا جہان کے سارے خزانے دے کر تمہیں ایک پیدا چی نابی نے اس کی آنکھ لے کر نہیں دے سکتے کہ دے سکتے دنی بڑی قیمتی نعمت اس نے دنیا دے رکھی ہے اب وقت پانچ بند کی نماز ادا کرو ڈیوٹی ہے یہ یہ بھی ڈیوٹی ہے کائنات میں سب سے بڑی ڈیوٹی یہ نماز سے بڑی ڈیوٹی اس کائنات میں کوئی بھی قلم توحید کے بعد توحید کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی نماز ادا کرنا ہے دنیا جہان کے سارے ہمارے جوتے کی نوک پہ اور نماز کا جب وقت ہو جائے یہ دنیا میں تائنات میں سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے عظیم ترین ڈیوٹی میں اب اس رب سے ساری نعمتیں لے کر اس رب سے سارا کچھ لے کر اس کے لئے اس ڈیوٹی کو ادا نہ کرے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا تم ہزار دے کر غصے ہوتے ہوں اور آسلام چڑھاتے ہوتے ہزار دیتا ہو تو کم نہیں کر دا اللہ اکبر رب کی نعمت اللہ تعالی تعالی تعد نعمت اللہ لا تحصو حا کیا یہ مہین کہ اگر تم اللہ کی نعم کو گننے لگو تو تم اس کو گن سکتے ہو نہیں گن سکتے میں میں تھوڑا میڈیکل ایک چیک اپ کروانے کے لئے میں ڈاکٹر کے پاس گیا یہ سلمان حبیق نے بہت بڑا ڈاکٹر ہے پرسان کا مجھے کہنے لگا انسانی جسم کی جو ساخت ہے اس کا تو اندرونی سسٹم ہے اتنا پیچیدہ ہے اتنا پیچیدہ کہ صرف یہ ایک آن اس نے مختلف بات ہے اسے کی دماغ کے حوالے سے آن کے حوالے سے اس آن کے پیچھے کروڑوں بلب لگے ہوا ہیں کروڑوں اس آن کے پیچھے کروڑوں بلب وہ کہتا وہ اتنے چھوٹے 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 ہیں کہ اس کو ہم خردبین سے دیرتے اور ایک اس طرح کنجل جانے دیوے اسی اپنی پنجابی چکہ دیں اس طرح گچھے کی شکل میں اور جب ایک بلب بھی فیوز ہو جاتا ہے تو آن میں تکلیف شروع جاتی ہے ایک بلب بھی فیوز ہو سارے سسٹم کو بچانے والا کھو اور کہتا کہ سکڑونی ہزاروں کتابیں اس موضوع پر دور آدھ کی ہزاروں کتابیں اس آن کے سسٹم پر لکھ دی ہیں لیکن ہمارے علم ابھی بھی نقص ہے ہم ابھی تک اس آن کے علم کا عیادہ نہیں کر سکے ہزاروں کتابیں لکھتی میڈیکل سائنس نے ہزاروں کتابیں لکھتی لیکن ابھی تک اس آن کا صرف ایک آن کے چیپٹر کو اس ایک آن کے باق کو اس ایک آن کے علم کا ہم عیادہ نہیں کر سکے ہم ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کی کتنی نیم تیں کہ تو اس وقت ہم جن سے استفادہ کر رہے تو میرے دوست تو بات بھی ہو رہی ہے میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی نیمتوں کو پہچان ہی اللہ نے آپ کو ہمیں کتنی نیمتوں سے مات آئی جنوں انسان کی جمال تم اپنے رب کی کون کون نیمتوں کو چھٹا ہوگے تم کت سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو اب جس رب نے تم پر اتنے احسان کی ہیں اتنی عظیم دیکھ اس نے تمہیں دے رکھی ہیں اس کی پھر قدر کرو اس کی قدر کرو قدر کیا ہے قدر یہ ہے اس کی عبادت کرو اس کی اطاعت کرو اس کی حکم کو مانو اس کے دین پر جھلو اس کی شریعت کو مانو اپنی گندر کو جھکاؤ تم جھوٹے پانچ فٹ کے چھے فٹ کے وہ رب ہے رب رب العالمین کہ دو قیامت کے دن ساری قائنات کو اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا لے اللہ اکبر پڑھتے نا کیا مانا اس کا اللہ سب سے کبھی سوچا کتنا بڑا ہے کبھی سوچا کتنا بڑا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سید مسلم کی روایت فرمایا اللہ قیامت کے دن جنوں انسانوں فرشنوں تینوں مخلوقوں کو صرف ایک اگلی پر اٹھا لے گا صرف ایک اگلی پر اٹھا لے گا اور باقی دیگر مخلوق کو ہاں کے دیگر ایسوں پر اٹھا کر انسانی مخلوق کو ہاتھ پہ لے کر ہلائے گا یوں ہلائے گا اور ہلا کر کہے گا این جبارون این متقبرون کدھر ہے جبار متقبر این ملوک بادشاہ کدھر ہے کدھر رہے اور آج بادشاہ کس کی ہے کس کی بادشاہ لِلَّهِ الْوَاحِ الْقَوْحَانِ بادشاہ کس کی ہے پھر آو اب آو اب آو دنیا میں مانتے نہیں تھے مسللہ کی حیرت اس کی قبریائی اس کا نقام اس کا مرتبہ اس کا عروف تمہیں ہوج ہی نہیں تھی اتنی بڑی ذات اللہ کی اسے ہم غافل تھے غافل انسان غافل ہے اللہ بڑا غافل ہے مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا ہے مانتا ہے زمین ایک بات یاد آئی دیکھو صحابہ اکرام انہوں نے اللہ کو بیچان نہیں آجا معرفت الہی ان کو حاصل دیں ہمیں معرفت الہی حاصل نہیں حاصل ہے اللہ کا حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہے تو شراب کے حرام نازل ہونے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے سب پی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جب حکم نازل ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں شراب حرام قرار دیں سنی یہ آخری دو چار منٹ بس کھانا تیار ہو گیا جی کھانا تیار اور مولوی صاحب زیادہ پرداش نہیں ہونے ساڑی اللہ جی میں چالی مٹا کے تم چھڑ دیا گئے ٹھیک ہے چالی سنو صرف تین منٹ تین چال سنو حکم نازل ہوا کہ اللہ میں شراب حرام ہو اب سنی یہ کہا جو اللہ کو پہچان دیں جنہیں مارفت الہی ابو طالحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھن سب شراب پی رہے تھے صاحبہ کی چمار کر حضرت انس بن مالک سب کو ڈال ڈال کر دیں حضرت انس کہتے ہیں میں گلاسوں میں بھر رہا تھا تو کہتے ہیں کہ میں جو ڈال رہا ہوں جو ہی اعلان ہو رہا تھا باہر کہ شراب حراب قرار دے دی گئی کہتے ہیں بوتل یوں اٹھا دی میں نے بوتل پیچھے ہٹا دی اور جنہوں نے گلاس آگے کیے ہوئے تھے انہوں نے گلاس پیچھے ہٹا دی گئے اور جنہوں نے گلاس موں تک اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے بھی نیچے رکھ دی گئے اور جنہوں نے گھونٹ موں میں لے رکھے تھے انہوں نے بھی باہر بھینک دی گئے یہ ہے اطاعت یہ ہے مارفت الہی اچھا جنا اپنا جائزب لے کی بات اسی طرح مانتے ہیں ہم بھی اللہ کی حکم پر اسی طرح عمل کرتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا خوف اسی طرح ہے ہم بھی اسی طرح اللہ کے مناخر پر اٹھتے ہیں ہم بھی اللہ کے کہنے پر اس کی مناخردہ حرام کردہ چیزوں سے اسی طرح پیچھے ہٹتے ہیں نہیں مانتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہم اپنی فیملیوں کے خماتین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں بیٹوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ازان ہو جاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں سے اپنی بیویوں سے لا تعالید ہو جاتے ہیں ہم بھی ایسے ہوتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں دروازہ کھلا ہے ہیارے آگے بہت بہت بند کر ہیارے جو نم کی پتہ اندر کون ہے بہت بند کر کے اندر کام اندر کام کر دے ہیارے دار ہے اللہ دار نہیں چاہ دروازہ بند ہو جائیں گے تو اللہ کو بھی نظر نہیں آئے گا اللہ کو بھی نظر نہیں آئے گا اللہ سے بھی چھوٹ جائے گا ٹوٹی نماز پڑھنے کی حیاء والوں نے لگائی ہے یا اللہ نے لگائی ہے اللہ نے لگائی ہے تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی نظر سے بھی عجل ہو گیا لہذا میرے دوستوں بھائیوں اللہ کو پہچا دیں اس کی اسم کو اس کی جلالت اس کے مقام کو اس کے مرتبے کو اس کو پہچا نہیں اور اپنے آنکھوں بھی پہچا دیں کہ آپ کی آئے گا جب یہ پہچان پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ برنا کبھی بھی اس کی عبادت سے لافر نہیں ہوگا اس کی اتعا سے لافر نہیں ہوگا تو میری دعا ہے کہ اللہ تنہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو سوئی نہیں کر رہا نہیں کرنے کی توفیق اللہ تنہ ہم یہ توفیق دیں کہ ہم اس کی قدر آپ کو سو